السلام علیکم ایوریون آج ہمارا سیکسٹ لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں سے ہم موڈلنگ in the time domain وہ سٹیڈی اوٹ کریں گے سو یہ ہمارا ٹاپک ہے ابھی تک ہم نے جو کورس کور کیا ہے وہ ہم نے چپٹر نمبر ٹو آرمسٹ وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اس میں صرف ایک ٹاپک رہتا ہے وہ آج کور ہو جائے گا in the chapter 2 اگر ہم توڑی سی اس کی overview کر لے تو اس میں سے ہم نے start جو لیا تھا وہ ہم نے لیپلاس transform سی لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے پھر انورس لیپلاس transform وہ سٹیڈی اوٹ کیا تھا next پھر ہم نے اس کے بعد transfer function کیا چیز ہوتی ہے ہم اس کو کس طرح calculate کر سکتے ہیں یہ ہم نے سٹیڈی اوٹ کر لیا پھر ہم نے modeling of electrical networks in frequency domain وہ ہم نے cover کر لیا کس طرح ہم اس کی transfer function calculate کر سکتے ہیں different methods ہم نے اس میں سے سٹیڈی اوٹ کر لیا پھر اس کے بعد ہم نے electronic circuits اس کی modeling وہ سٹیڈی اوٹ کر لی اور اس کے بعد پھر ہم نے translation mechanical system کی modeling وہ سٹیڈی اوٹ کر لی پھر اس کے بعد ہم نے rotation mechanical system وہ سٹیڈی اوٹ کر لی اور اس کی modeling اور transfer function کس طرح calculate کر سکتے ہیں وہ سٹیڈی اوٹ کر لی end topic پھر ہمارا تھا rotation mechanical system with gears اس میں سے پھر without gear losses تھی and with gear losses سو یہاں تک ہم نے chapter number two میں course cover کیا ہوا ہے سو آج کی کلاس میں سے ہم جو topics cover کریں گے وہ ہم electrical system analogous وہ سٹیڈی اوٹ کریں گے اور ساتھ میں سے ہم modeling in the time domain وہ جو ہے سٹیڈی اوٹ کریں گے سو آج کی topic میں سے ہم یہ دو چیزیں cover کریں گے electrical system analogous کیا ہوتی ہے basically electrical system analogous actually ہمارے پاس conversion of one system into the other system ہوتی ہے یعنی ہمارے پاس ایک mechanical system ہے تو ہم اس mechanical system کو electrical system میں convert کر سکتے ہیں اس کا analogous circuit جو ہے وہ form کر سکتے ہیں یا ایک electrical circuit ہے تو ہم اس کا analogous mechanical system جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اب electrical system میں ہمارے پاس ایک point یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس electrical system دو قسم کے ہو سکتے ہیں یا تو وہ electrical system ہمارے پاس series ہو سکتا ہے کہ for example جو component ہے وہ series connected ہے یا وہ electrical system ہمارے پاس parallel بھی ہو سکتا ہے so based on this based on these thing ہم پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو system given ہے ہم اس کو کس form میں سے جو ہے convert کرنا چاہتے ہیں so اس کے بیس بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کے بیس بھی پھر ہمارے پاس electrical system جو ہے وہ form ہو جاتا ہے so ہم اس میں سے یہ کر لیں گے کہ ہم mechanical system consider کر لیں گے اور اس کو convert کریں گے into electrical system لیکن ساتھ میں سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس form of electrical system میں convert کرنا چاہتے ہیں because ہم اس کو جس circuit میں convert کریں گے ہم اس کے بیس بھی پھر وہ exemption بھی کریں گے so start لیتے ہیں basically ہمارے پاس یہ analogous ہوتی کیا چیز ہے so electrical system ہمارے پاس جو ہے وہ analogous ہے ایک دوسرے system کے so ہم ایک اور discipline مطلب ایک اور discipline ایک electrical سے کے علاوے ایک اور discipline پھر mechanical discipline ہوگے so ہمارے پاس جو electrical system ہے وہ mechanical system میں کسی circuit کے وہ almost equal ہے so ہم اس کو کہتے ہیں electrical circuit analog so ہم analog کس طرح ہمارے پاس وہ آتی ہے اس کو ہمارے پاس آتی ہے by comparison so جب ہم compare کرتے ہیں اور ہم اس کی equation derive کرتے ہیں ہمارے پاس ہم first جو mechanical system ہمیں given ہوتی ہے ہم اس کی equation جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی بیس پھر ہم جو ہے اپنا electrical system بھی ہے وہ consider کرتے ہے so جب ہم اپنے mechanical system equation تو ہمارے پاس جو analog بنتی ہے اس کو series analog کہتے ہے اور جب ہم node equations کو compare کرتے ہے تو ہمارے پاس جو analog بنتی ہے وہ ہمارے پاس parallel analog بنیں گے mean کہ ہم اپنے mechanical system کو اگر series circuit کے ساتھ ایا mesh equation کے ساتھ compare کرتے ہے تو ہمارے پاس electrical circuit circuit اس سے بنے گا وہ series circuit ہو گا اور اس form کو ہم series analog کہتے ہیں یا ایک mechanical system ہے ہم اس series بھی 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 اگر ہم اس کو compare اس mechanical system کو compare کرتے ہے node equation سے ہمارے پاس circuit بنے گا وہ parallel بنے گا اور اس کو ہم کہتے ہے parallel in logs ہمارے پاس series analog ہے سو series analog بیسکل ہم اس کو اس طرح کرتے ہے کہ اس میں ہمیں ایک mechanical system given ہو گا اور اس سے ہمارے پاس جو electrical system form ہو گا وہ ہمارے پاس بنے گا series circuit اب کس طرح اس کو ہم اس طرح compare کریں کہ ہمارے پاس spring consonant ہے viscous damp ہے اور ایک mass ہے تو اس کو اب compare کریں گے ایک series electrical circuit کے ساتھ کہ جو mass ہمارے پاس ہے in the mechanical system electrical میں یہ ہمارے پاس کس چیز کی برابر ہو سکتا ہے جو viscous damp ہے یہ ہمارے پاس series circuit میں کس چیز کے برابر ہو سکتا ہے جو spring constant ہے تو یہ series circuit میں ہمارے پاس چیز کے برابر ہو سکتا ہے جب force ہم apply کرتے ہے تو electric circuit circuit میں force چیز کی برابر ہو سکتا ہے اور displacement x of t e ہمارے پاس in electrical system کی برابر ہو سکتا ہے so first ہم اس طرح solve کرتے ہے کہ first ہم اس کی equation write کرتے اس mechanical situation بنے گا وہ کچھ اس طرح سے ہو گا m square plus f v s plus k into x of s equal to f of s یہ ہمارے پاس first equation بن جائے گی اب اگر ہم left hand side کو s سے multiply بھی کر لیں اور s سے divide بھی کر لیں s اور s سے multiply کر رہے ہے تو s x of s بن جائے گا اب s اور x of s s کیا ہے actually s is actually derivative d by dt x displacement ہے so displacement per unit time displacement per unit time is actually velocity so ہم اس displacement کو convert کر لیں گے velocity میں سے so ہمارے پاس equation بن جائے گا ms plus f v plus k divided by s v of s x of s equal to f of s x displacement ہمارے پاس electrical میں اس کا کوئی analog quantity نہیں ہے اس لئے ہم اس کو convert کر لیتے ہے velocity میں so velocity کی analog ہمارے پاس موجود ہے in the electrical circuit اس لئے ہمارے پاس equation بھی form ہو جاتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے اب mechanic system میں ہمارے پاس جو mass ہے یہ ہمارے پاس electrical میں inductor کے برابر ہوتا ہے ویس گز ریمپس ہمارے پاس برابر ہوتا ہے electrical میں resistor کے سپرینگ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے electrical میں capacitor کے جو force ہے وہ ہمارے پاس برابر ہو جاتا سپرینگ کی جو بی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کیپیسٹر آئے گی سو force ہمارے پاس ویلوی 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 ہمارے پاس بن جائے گی وہ ہمارے پاس میش کرن بن جائے گی لیکن اس کو ہم نے یہا پر وی آف ٹی کہا ہو گا لیکن ہو گی یہ ہمارے پاس کرن ہو گی سو یہ ہمارے پاس سیریز انیلوگی تھی سیریز انیلوگی میں ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے میکینکل سسٹم کو سیریز سرکٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بیس بھی ہمارے پاس ہر ایک کمپوننٹ کو ہم کمپوننٹ جو ہمارے پاس سیریز انیلوگ نیکس ہمارے پاس پیرل انیلوگ ہم اس طرح کرتے کہ ہم میکینکل سرکٹ لے لیں سسٹم لے لیں اور اس کو پیرل سرکٹ میں کنورٹ کر لیں لیکن اب توری سی اس چینجز ہمارے پاس میکینکل سسٹم ہے پیرل سرکٹ ہمارے پاس جو مارس ہے اب وہ کیپسٹر کے برابر ہوگا ہمارے پاس سیریز میں انڈکٹر کے برابر تھا یہاں پر ہمارے پاس کیپسٹر کے برابر ہے جو سپرنگ کے برابر آجائے گا اور جو سپرنگ ہے وہ ہمارے پاس ان میکینکل یہاں پر انڈکٹر کے برابر ہو جائے گا فورس جو ہے وہ ہمارے پاس کرنگ کے برابر ہو جائے گا یہ کرنگ سورس کام کرے گا اور جو ویلاسیٹی تھی ہمارے پاس کام کرے گا سو اس ہمارے پاس میکینکل الیکٹرکل سسٹم ہوں ہمارے پاس کرنگ سورس ان پیرلل وید کپسٹر انڈکٹر انڈ اگر کوئی بھی انولاؤگی ہے ہم کسی بھی میکینکل سسٹم کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں الیکٹرکل سسٹم میں تو وہ ہمارے پاس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو سیریز میں کنورٹ کرنا چاہتے سیریز میں ہمارے پاس اس کے اپنے کے اس میں ہمارے پاس جو ماں یہ ہمارے پاس ہے الیکٹرکل انیلاؤگز کی کس طرح ہم ایک سسٹم کو دو سسٹم میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس چپٹر نمبر ٹو ختم ہو جاتا ہے چپٹر نمبر ٹو میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے سٹیڈی اوٹ کر لیا ٹرانسور فانکشن کو ہر ٹراپک ہمارے پاس ہے موڈلنگ ٹائم ڈیٹیل چپٹر نمبر ٹری اس سے پہلے ہم نے موڈلنگ ان دا فریکوینسی ڈیٹیل اس کی لئے ہم لپلا سپلائی کر دی اب اگر ہم اس میں سے ہم چاہ کریں اس میں لپلا سپلائی نہیں کر بلکہ ہم تمام سرکٹ کی سسٹم کی موڈلنگ کریں گے سمپلی ٹائم ڈیویین میں سے کس طرح کرتے ہیں موڈلنگ ٹائم ڈیویین ایکچلی ہمارے پاس ایک 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 ہم اس میں سی زیوم کر لیتے کہ ہمارے پاس ایک فگر گیون ہے تو ہمیں اس کی لئے سٹیٹ 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 سپیس ریپیزنٹیشن کرنی ہے سو فرسٹ اف ہمارے پاس الیکٹرکل سسٹم ہے جس میں ہمارے پاس وولٹیج ہے انڈکٹر ریزیسٹر 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 دونوں کارل میں کنیکٹر ہے اور ہم انٹرسٹڈ ہے کرنٹ ریزیسٹر میں سے آئی 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 میں سے انٹرسٹڈ ہے سو فرسٹ ہم یہ کر لیتے ہے کہ کر چوف اور کرنٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آئی سی اور آئی 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 کی کوئیشن ہم جو ہے آئی 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 سی کے ہمارے پاس جو کرنٹ بنے گی ہمارے پاس بنے گی آئی 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 IC equal to minus VC divided by R plus V plus IL یہ ہمارے پاس current equation بن جائے گی next ہمیں چاہیے VL so we know is اگر ہم ایک loop apply کر لیں تو ہمارے پاس according to KVL V of T is equal to VL plus VR so VL is equal to VT minus VR so ہمارے پاس جو next equation ہے وہ ہمارے پاس اس طرح بن جائے گی so VL is equal to VT minus VR but we know that VR is equal to VC so ہمارے پاس equation ہے that is now VL is equal to VT minus VC so یہ ہمارے پاس second equation بن جائے گی اب ہمیں پتا ہے کہ IC ہمارے پاس برابر ہے CDVC by DT کے برابر ہے L ہمارے پاس برابر ہے TI by DT کے لیکن یہاں پر IL current ہم نے اس کو کہو ہے تو ہمارے پاس یہ آئے جائے گا LDIL divided by DT آ جائے گا اچھا اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے equation میں derivative correct لے دیتے ہیں اور جو اور variable سے اس کو right hand side پر مفقر لیتے ہیں so CDVC divided by DT تھا اس کی جگہ ہمارے پاس DVC divided by DT آ جائے گا equal to minus 1 over RCC کو ہم نے اس سائٹ پر divide کر لیا اور second equation میں ہم نے کیا کر لیا L کو اس سائٹ پر divide کر لیا اب ہمیں required ہمارے جو result تھی وہ ہمارے پاس تھی current through the resistor current through the resistor IR ہمارے پاس برابر ہے VC divided by R کے now اگر ہم اس کو state space میں سے representation کرنا چاہتے ہیں so ہمارے پاس آ جائے گا VC this is equal to DVC divided by DT اور ہمارے پاس آ جائے گا IL that is equal to DIL divided by DT ہمارے پاس آ جائے گا minus 1 over RC 1 over C minus IL so it means کہ ہم نے کیا کر لیا ہم نے اس دونوں equation کو matrix form میں لکھ لیا multiply by VC plus VL اور plus اب اس میں سے ہمارے پاس VCIL ہے VC ہے تو یہاں پر IL 0 ہے لیکن یہاں پر ایک اور term ہے VT تو plus IL VT آ جائے گا plus IL VT آ جائے گا so یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس state space representation ہو جائے گی اب ہمارا جو output تھا وہ ہمارے پاس IR تھا so IR کو اگر ہم state space represent کرنا چاہتے ہیں so IR so یہاں پر ہمارے پاس VCIL تھا تو ہم یہاں پر بھی VCIL 0 ہے تو اس کے جگہ 0 لکھیں گے اور اس کو multiply کر لیں گے VCIL کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ دو matrix representation آ گئی اور اس کو ایک چلی ہم کہتے ہیں state space representation ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور example ہے جس میں ہمارے پاس یہ electrical system given ہے اور اس کے ہم نے کیا کرنا ہے state space representation جو ہے وہ find out کرنی ہے لیکن اس میں ہمارے پاس دو ایک اس میں ہمارے پاس ایک dependent source لگا ہے that is r2 that is vl 4 vlt یہ ہمارے پاس ایک source رہے ہیں so it means کہ یہ والا source جو ہے یہ depend کرتا ہے current current through the voltage across the inductor پر جو ہے وہ depend کرتے ہیں so اس کو ہم کس طرح solve کرتے ہیں اس کو ہم اس طرح solve کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو first ہم کیا کر لیتے ہیں voltage capacitor current اور voltage drop across the inductor اس کی ہم ایکویشن دکھ لیتے ہیں تو اس کی ایکویشن ہمارے پاس آتی ہے ldi l divided by d t یہ ہمارے پاس vl کے برابر cd vc divided by d t یہ ہمارے پاس ic کے برابر ہے اب ہم اس میں اس ایکویشن ڈرائف کرتے ہیں تو ہم اگر اس ایکویشن میں دیکھ پلس vr equal to zero ہمارے پاس ایک ایکویشن یہ بن جائے گی لیکن یہ ہمارے پاس پیارل میں سے ہے اس کی جو والٹیج ہے وہ ہمارے پاس سہم ہے vl ہمارے پاس برابر آجائے گا vc کے پلس vr کے سو یہ drops ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس والٹیج drop سے جب کی polarity of the voltage drop across the inductor وہ ہمارے پاس opposite ہے اس لئے ہمارے پاس positive sign کے ساتھ آجائے گا ہمارے پاس vr 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 so this is ir 2 or r vr 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 next ہم یہ کر لیتے ہے کہ ہمارے پاس ir current is in terms of capacitor current so ہم یہ پتا ہے ic current ہمارے پاس برابر ہے ic plus vl vr vr so دو currents entering ہیں ایک leave ہیں so ir two کے جگہ ہم کیا کر لیتے ہیں یہ وے جو پوٹ کر لیتے ہیں so ہمارے پاس vl ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گا vc plus ic plus vl r2 vl ہمارے پاس آ جائے گی one vr 1 divided by 1 minus 4 r2 into vc plus ic r2 یہ ہمارے پاس vl کی equation form ہو جائے گی next ہم capacitor current find کرتے ہمارے پاس برابر تا input current minus ir 1 minus il کے برابر ہے ir 2 ہمارے پاس ir 1 ہمارے پاس برابر ہے vr1 divided by r1 کے so i of t minus vr1 divided by r1 minus il اور vr1 جو ہے وہ parallel parallel ہے with inductor اس لئے دونوں کی drop sam ہے so ہمارے پاس ic ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا i of t minus vl divided by r1 minus il اس کے برابر آ جائے گا اب ic value ہمارے پاس آ گئی لیکن ہمارے پاس previous equation تھا اس میں R2 کے ساتھ ic کی value تھی ہمارے پاس ic value ہے اس value کو اس equation میں سے ic value پٹ کر لیتے ہیں جب ہم ic value پٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس equation ہے وہ کچھ اس form میں سے بن جائے گی minus 1 ور r1 vl minus ic equal to il minus i of t اس طرح ہمارے پاس equation form ہو جائے گی next ہم کیا کر لیتے ہے next ہم اس طرح کر لیتے ہے ان دونوں equations کو ہم matrix form میں لکھ لیتے ایک ic وادی اور ایک vl وادی دونوں equation کو matrix form میں لکھ لیتے ہیں اور اس میں سے ہم determinant calculate کر لیتے determinant ہمارے پاس برابر آتی ہے 1 minus 4 r2 plus r2 divided by r1 اس کے برابر آتی ہے اگر vl کو calculate کرنا چاہتے ہے تو ہم اس matrix میں سے first column کو replace کر لیتے ہے اور determinant divide کر لیتے ہے اور اگر ہم ic کو calculate کرنا چاہتے تو ہم second column کو replace کر لیں گے اور اس کے denominator میں سے ہم determinant پر اس کو divide کر لیں گے ہمارے پاس اس طرح کی equation بن جائے so اگر ہم ان دونوں کا matrix form میں دیکھ لیں تو ہمارے پاس il vc ہے وہ ہمارے پاس r2 l delta آ جائے minus 1 or l delta اور vc equation ہے 1 minus 4 r2 divided by c delta اور 1 plus r1 divided by r1 c delta اچھا اس میں ہمارے پاس اگر ہم ان دونوں equations کو دیکھ لیں تو یہاں پر il vc ہے لیکن یہاں پر i of t ہے وگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو il vc ہے اور i of t ہے so ہم first il vc کو ایک matrix میں سے دیکھ لیں گے اور it so r2 divided by delta minus r2 divided by delta 1 delta 1 delta اور 1 minus 4 r2 divided by c delta یہ ہمارے پاس part second matrix میں سے آ جائے گی so یہ ہمارے پاس state space representation ہو جائے گی next ہم نے اب ہم اپنے output کی طرف جاتے ہمارا جو output تھا وہ ایکچولی ہمارے پاس تھی current ایک through the r2 resistor so ہم اگر output کو derive کرنا چاہتے ہے تو ہمارے پاس vr2 برابر ہے minus vc plus vl کے اور ir2 current ہمارے پاس برابر ہے ic plus vl کے برابر ہے اس circuit سے اب ہم اس میں سے کیا کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سے value کر لیتے ہیں کس جس کی value vc اور ic کی value س پر لیتے ہیں س ہمارے پاس یہ solve ہو جائے گا اور اس کو ہم matrix form میں سے لکھ لیں گے جب ہم اس میں سے آگر فر example vr2 کی equation vl کی value پر لیں تو ہمارے پاس vl ہمیں پر پتہ ہے یہ values اٹھا کے ہم اس equation میں سے یہ پر پر لیں گے تو ہمارے پاس equation ہمارے پاس ڈیرائیب ہو جائے گی یہ ہمارے پاس تا state space representation کس طرح ہم سرگر کو in time domain ریپریزنٹ کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے کس طرح ہم ٹرانسور فنکشن کو state سپیس میں سے کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ٹاپک کو ہم انشاءاللہ in the next week وہ study out کر گے ہم نے chapter number 3 start کر لیا اور اس میں سے ہم نے state space representation وہ study out کر لیا ہمارا converting transfer function into state space یہ topic ہوگا ہم state space کو convert کر گے ہم transfer function سے state space منائیں گے اس کو ہم details پر examples کر گے اور اس کو ہم انشاءاللہ in the next class کو study out کریں گے so thank you very much انشاءاللہ in the next class ہم اس topics کو cover کر لیں گے so thank you very much once again